بہت کل سو یہ تو پی ایس ال سیون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اب لالا ایک بہت ریگولارٹی میں بات ہو رہی ہے آپ سے بھی کہیں گے کہ وینڈ پر یہ سوال پوچھا گیا پاور ہٹنگ کوچ کی بات مسلسل ہو رہی ہے آپ سے تو خیر یہ سوال پوچھا گیا تھا ویدر اگر آپ کو یہ آفر کی جاتی ہے کہ آپ پاور ہٹنگ کوچ بنیں پی سی بی کی طرح سے لیٹس سے آپ کو آفر کی جاتی ہے would you go for that دیکھیں میرے لیے پاکستان ٹیم سے کھیلنا ہی میرے لیے بڑی فخر کی بات تھی پاکستان کی نمائندگی کرنا میرے لیے جب میں نے ڈیبیو کیا میرے لیے بہت بڑا دن تھا وہ پاکستان کی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جس کے ساتھ میں کافی عرصہ منسلے کرا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کبھی بھی ضرورت پڑے گی پی سی بی کو میں انشاءاللہ بلکل حاضر رہوں گا یہ جو پاور ہٹنگ کا جو کوچنگ کا ایک کانسیپٹ یا انہوں نے کوئی سچ اس کو ڈسکشن میں آئی ہے یہ چیز تو یہ بہت اچھی چیز ہے کسی کو بھی لے سکتے ہیں I mean صرف میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ہی ہوں best choice نہیں آپ کے پاس اور بھی ملک میں ایسے پلیئر رہ چکے ہیں پاکستان کے جو کہ اچھی ہٹنگ کرتے تھے جنہیں پتہ ہے کہ کیا بیلنس کیا ہوتا ہے کون سی بالوں پہ آئی کوڈینیشن کون کون آپ کو لگتا ہے جو پاور ہٹنگ کوچ کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں ہمارے دیکھیں ہر پلیئر کچھ ہوتا ہے جو ٹائمنگ کے ساتھ شوٹس مارتے ہیں کچھ پاور کے ساتھ شوٹس مارتے ہیں لیکن مارتے وہ ہی ہیں رن وہی چھکا چھکا ہی مارنا ہے انہوں نے اگر آپ کے پاس عبدالرزاق ہے جو کہ ابھی میرا خیال میں سیلیکشن کا حصہ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ عبدالرزاق جیسا بندہ آفس میں بیٹھ کے لڑکے سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کی ساری خدمات گراؤنڈ کے اندر رہی ہیں پاکستان سے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمیسز رہی ہیں ہٹنگ اس کی آؤٹسٹینڈنگ ہٹیں ہیں کیا آپ کے پاس چوئیس ہے رزاقی